ہمارے ساتھ موجود ہیں سچینگر سے ہمارے ساتھ ہی رئیس ماغرے رئیس آج کے موسم کا کیا کچھ حال ہے اور آگے کے لیے کیا کچھ پیشنگوئی کی گئی ہے تفصیلات چاہیں گے ویدر نے نہیں بتایا ہے کہ حالانکہ پچیس کے بعد ایک تبدیلی آ سکتی ہے فیلال اگر ہم سرینگر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے جس کے بیچ جو ہے جو باہر سے آیا ہوئے سایا ہے وہ یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہے وہ ہاؤس بوٹوں میں ہی اندر سیمیتھا بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شگارہ والے ہیں وہ بھی یہاں پہ کھالی پڑے ہیں کیونکہ صبح کے ٹائم اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ زیادہ لوگ جو ہے وہ گروں سے باہر نہیں نکلتے اس روڈ پہ بلوار روڈ پہ سب سے زیادہ یہاں پہ بیڑ رہتی ہے لوگ مورنی واک کے لیے آتے ہیں لیکن جس طرح کی آج سردی ہے اس کے چلتے جو ہے ابھی یہاں پہ کافی کم یہاں پہ لوگوں کی آواجائی دیکھی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرافک ہے وہ بھی کافی کم یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور جو ٹورزم کے ساتھ جڑے ہوئے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں جو ہے وہ خوشی پائی جا رہی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر یہاں پہ برباری ہوگی تو ان کو زیادہ کام یہاں پہ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ جو سیاہ ہے وہ کشمیر گاٹھی کا روح کریں گے وہی اگر ہم پہل گام گل مرگ اور سون مرگ کی بات کریں گے تو وہاں پہ برباری ہے اور اور بھی اپر ریچز میں برباری کا جو ہے وہ یہاں پہ پہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ پچیس تک جو ہے وہ موسم اسی طرح رہے گا تو کول ملا کے اگر ہم دیکھیں ایک خوشگوار موسم ہے اور باہر سے آئے ہوئے پریٹک جو ہے جو سیاہ ہے وہ اس موسم کو انجائے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس امید میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ برباری ہو تو یہی وجہ ہے کہ وہ گل مرگ سون مرگ اور پہل گام کا رکھ کرتے ہیں وہی اگر ہم سری ندر جمہور راشتری راجمارک کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ٹرافک جو ہے وہ باحل کر دیا گیا ہے اور بوری طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی پچیس تک جو ہے وہ موسم اسی طرح رہنے کا جو ہے وہ پریڈکشن کی گئی ہے ویدر ڈیپارٹمنٹ کی طرح